السلام علیہ وسلم اتباع لسنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنة الخلفاء الراشدین توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تعلم السحابہ رضا اللہ علیہ وسلم وعثمان رضی اللہ عنہ كذلك توضع حتی راہو الناس اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وضو کیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں نعم لابد من شروط الوضو وضو کے بھی کچھ شرطیں ہیں الاسلام پہلے چیز اسلام ہے وضد الكفر اس کے الٹا کفر ہے والعق ضد الجنون اور عقل ہے اس کا الٹا جو ہے مجرون ہے تمیز التفریق بين الاشياء اور تیسری چیز تمیز ہے جو تمیز کہتے ہیں جو چیزوں کی تفریق کر سکے والنیا محل القلب والتلفظ بیابدعا اور نیت ہے اور اس کا جو ہے محل جو ہے وہ دل ہے اور زبان سے کہنا وہ کفر ہے اور وہ بدا ہے اور ماں کا پانی کا پاک ہونا اور اس کا جائز ہونا اسی طرح سے وہ وضو نہ کرے جو پانی ناپاک ہو یا کوئی چوری کر کے دوسری سے لے آیا ہو انقطاع موجب الوضوح یعنی لا استطاعت اوضا وہو مثلا یبول او اخرج منہ ریح یا اسی طرح سے اس کے لئے دروس نہیں ہے کہ وہ جو ہے وضوح کرتا رہے اور پیشاب بھی کرتا رہے نعم وکذالک اسی طرح سے پیشاب اگر کرے یا جو ہے باتروم جائے یعنی غایت ہو نکلے تو اس کو پہلے صاف کرنا اسے ضروری ہے اس کے بعد تو وضوح کرے نعم کذالک لابد من ازالت وصول الماء الى البشار ضروری ہے کہ اگر اس کے چمڑے پر کوئی چیز لگی ہو جو پانی نہ پہنچ پائے چمڑے تک اسے سب سے پہلے وضوح کرنے سے پہلے اسے ضرور کرنا مٹانا ضروری ہے نعم فروض الوضوح ستہ فروض الوضوح ستہ ہے چھے ہے غسل الوجہ مع المضمض اور استنشاق چہرے کو دھلنا اور کلی کرنا اور نہ پہ پانی ڈال کے جھڑنا دوروں ہاتھوں کو دھلنا کونی کے ساتھ و مسح الرأس معنی اذنین اور سر کا مسح کرنا اور کان کے ساتھ و غسل الرجلین مع الكعبین اور پیر کو دھلنا گھٹنے کے ساتھ و الترطیب اور ترطیب سے ہو ہر چیز والموالا المتابعن اجعلها عباد متصل لا يفصل بینہم مفاصل موالات ہو جانی الگ ترطیب ہو موالات ہو اس کے اندر وقفانہ ہو تائم نہ لگے اسے نا کی موضہلیا خاموش ہو گیا ادھا گھنڈے کے لئے پھر آگی جاری گیا ایسا یہ موالات ہونا چاہیے یعنی پیدر پہ ہونا چاہیے نعم